جی ناظرین حان رکندہ سین تھٹے جو تھٹے زلے میں برسات سبب کیترینی دہن میں برساتی پانی انیاتائیں بیچھلا ہے پانی نکال نتی سے کیوائے نوالی صاحب آباس چلی جینکر پرسن زہب درداری ڈی سی تھٹو عثمان تنویر صاحب گالبول کہیا ہے جی اسان تھٹے زلے جے تال کے گھوڑا باری جی یوسی میر علی میں موجود آئی ہوئیں ہی تے برسات سبب پانی جی کوئی گھوٹن میں کائی پہ ہوئے ہو جن جی کرے گھوٹ پہ جی متاثر تھا ہی فصل پہ متاثر تھا ہی تے اسان ہے کہ گھوٹ میں موجود ہیں جی تے ٹینٹ سٹی ٹھائی ہوئی آئے ہیں جی کے ان علاقے جا مانو متاثر تھا جنہ جا گھر پانی یہ ٹچی ہویا انہوں کے انہوں نے ٹینٹن میں ترسائے ہوئے ہوئے ہیں ایتیہ سمسا کرتے ہیں تھٹے جو ڈپٹی کمیشنرر عثمان تنویر صاحب موجود آئے انہوں سے وہ دیکھ انجا تفصیل وہ معلوم کندہ سی ہیں یہ پچھ انداز نہیں تھا کہترو نقصان تھے ہوئے ہیں ریسی صاحب آپ بتائے گا کہ جس گاؤں میں ہم موجود ہیں تو کتنا نقصان ہوئے کیا ہے یہ سارا گاؤں ڈوب کیا ہے اس لئے ٹینٹ سٹی بنائے گئے ہیں جی یہ یوسی مہر ہے جی یہاں سب سے زیادہ متاثرہ جو یوسی ہیں یوسیز ہیں ان میں سے one of them is یوسی مہر اور جو ہم نے ریلیف کا کام شروع کیا تھا تو وہ اسی پوائنٹ سے کیا تھا بارش کے فوراں بعد ہم نے جیسے ہی اگلے دن عید کا دن تھا شہری علاقوں میں پانی نکالنے کے بعد جب ہم دہی علاقوں میں رورل ایریاز میں آئے تو دیکھا کہ یہ جو یوسی ہے یا جو اس کے بعد جو یوسیز آتی ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر تھیں یہاں زیادہ نقصان جو ہوا وہ ڈرین کے جو نالاز تھے ہمارے سم نالاز تھے ان کی کپیسٹی سے زیادہ پانی آیا کوئی فش پونٹ ٹوٹے کہیں سے ڈرین نالاز بلاغ تھے اس وجہ سے یہ لو لائنگ ایریاز میں تھیں یوسیز تو یہ سارے کا سارا پانی اس طرف آیا تو یہاں ان کے لئے ریلیف کے لئے ہم نے ان کو ٹینٹس پروائیڈ کی ہیں پینے کا ساف پانی پروائیڈ کر رہے ہیں موسکیٹو نیٹس پروائیڈ کی ہیں اور میڈیکل کور آج کے دن سے پورے ڈسٹکٹ ہٹھا میں آٹھ موبائل ٹی میں ویل ایکوپڈ ویڈ آل میڈیسن اور ڈاکٹرز کے ساتھ ان کا پلان بنا وہ بھی اس علاقے میں وزٹ کریں گی انگامی بنیادوں پہ پہلے بھی یہاں پہ میں نے میڈیکل ٹیمز بھیجی ہیں اچھا یہ یوسی مہر علی اس کے علاوہ اور کون کون سی یوسیز ہیں جو متاثر ہوئی ہیں برسات پکانی سے اس کے علاوہ اگر ہم ایڈجائننگ یوسیز کی بات کریں تو پیچھے یوسی غلام اللہ ہے اس طرف گرنار ہے اداسی ہے گھوڑا بڑی ہے اس کے بعد ادھر چلے جائے تو کھارو چھان ہے کیٹی بندر ہے اس طرف بہارہ ہے سمکی ہے ادھر آج وزٹ کیا آپ بھی ساتھ تھے تو یہ بالکل کوسٹ لائن ہے یہ ہم ادھر سے آگے تھوڑا اگر ٹرائول کریں گے تو اس کے بعد آوٹ فال ڈرین ہے اور اس کے بعد کوسٹ لائن ہے تو یہ یوسیز ہیں پانچ سے آٹھ یوسیز ایسی ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں جتنا بھی نقصان ہوئے آپ سمجھتے ہیں یہاں جو ریلیف کا کام چل رہا ہے آپ اس پہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی کیپسٹی ہے اتنا کام کرنے کی یہاں جو پی ڈی اے میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہے وہ کافی ہے یہاں آپ کو مزید اور بھی سپورٹ درکار ہے سندھ گورمنٹ سے یا نیشنل گورمنٹ سے اس سلسلے میں جی سی ایم سندھ کی کلیر ڈریکشنز ہیں جب یہ فورکاسٹ ہمیں معلوم تھی تو یہاں پہ ریسورسز کے حوالے سے ہمیں پہلے ہی ڈیمانڈ ہم نے دے دی تھی اور اس کے مطابق ہمیں وہ چیزیں مل گئی تھی لائک ہمارے پاس بڑے ڈی وارٹرنگ پمپس دی پی ڈی ای میں نے پروائیڈ کی ہیں یہ جو ٹینٹس ہیں یہ پی ڈی ای میں نے پروائیڈ کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرینیج ایریگیشن کا ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے پوری سپورٹ ہمیں دی ہوئی ہے اور ان کے سپری انڈ انجینئر ایون چیف انجینئر صاحب جو ہیں انہوں نے ادھر کیمپ کیا ہوا تھا تو جو وسائل ہمیں درکار ہیں وہ ہمیں بالکل مل رہے ہیں زیادہ تر یہ رورل علاقہ یہاں ایکسکیویٹر مشینز کی ضرورت پڑی ہمیں کئی کٹس دینے کے لیے بند بنانے کے لیے تو وہ ہمیں ڈرینیج ایریگیشن ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن اٹسیلف ہم وہ ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جتنا یہ ایریا جو ایفیکٹ ہوا ہے یا جتنی یوسیز اس میں متاثر ہوئی ہیں تو ان کو آپ ازدہ کرا دینے کے لیے آپ کب لکھ رہے ہیں ان سے لکھو جی یہ جیسے ہی پانی تھوڑا ریسیڈ کر جائے گا ابھی تو ہم ان کو ریلیف دے رہے ہیں جتنا ریونیو سٹاف ہے وہ سارے کا سارا یہ ٹینٹ سیٹیز اسٹیبلش کرنے میں میڈیکل کیمپس کو آپریشنلائز کرنے میں اور انہیں کلین ڈرنکنگ وارٹر پروائیڈ کرنے میں مشروع ابھی جیسے کل صبح سے پانی کافی ریسیڈ کر گیا ہے تو ہم انشاءاللہ ابھی اس کا پروپر سروے کریں گے اور ہم دیکھیں گے کون کون سے دے ایسے ہیں جہاں پہ فشلوں کو نقصان پہنچا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر گرے ہیں اور وہ سارے نقصان کا اندازہ لگا کے وہ ہم ٹیک اپ کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ